ایسا ہے کہ ایک چھا مہینے تک تو بچوں کو اس پہننے کی ضرورت ہوتی ہے اور چھا مہینے کے بعد وہ اس کے برابر آجاتے ہوں اور دو ایک مہینے کے بعد اس سے زیادہ سمجھنے لگتے ہوں تو یہ معلم اس لائق ہے کہ اس درجے کا معلم ہو سب سمجھ گئے کہ نہیں اس لائق نہیں ہو سکتا اب اگر کسی معلم سے مثلا پانچ برس تک کی تعلیم متعلق ہے اب سنا ہے کہ وہ سلسلہ نہیں رہا ہے ایک وقت میں یک معلمی اسکول ہوتے تھے کہ بس ایک استاد ہے اب جو بھی تعلیم آئے گا کسی بھی کلاس کا ہو وہ اس کو اسی سے پہونا پھولے گا اور نمو بھی ہو سکتا ہے کہ کسی سال کوئی مضمون اسے پہوانا ہو کسی درجے گا کسی سال کوئی مضمون غرض اب فرض کیجئے کہ دو برس تین برس چار برس اس سے سابقہ رہنا ہے تعلیم کو تو یہ اگر ایسا ہو کہ بس سال بھر تک تو پہوانا سکے اور سال بھر کے بعد تعلیم برابر آ جاتا ہو پھر بخ جاتا ہو تو بیس لائق ہے اب خام خان خطابت میں آپ کا بغضائی صوری کرنا ہے کہ اب ایک سال سے میں پانچ برس پہنچا ہو پانچ برس سے دس سے بیس اب ایک اصول قائم ہوا اور وہ اصول یہ قائم ہوا کہ جتنے بھی زمانے تک کے لیے کوئی معلم ہو جتنی ممکن ترقی طالب علموں کے دماغوں کی اتنے زمانے میں ہو سکتی ہے اس سے بالاتر ہونا چاہیے معلم کو جب وہ معلم بنایا گیا ہے اسی وقت ورنہ وہ مستحق نہیں ہے کہ معلم بنایا جائے اب جسے خالق نے قیامت تک کے لیے معلم بنایا ہو تو بر بنائے اسمول تعلیمی قائل ہونا پوئے گا کہ عالم الغیب خدا کے علم میں جتنی امکانی ترقی نوے بشر کی قیامت تک ہے اس سے اونکا تھا وہ معلم جسے اس نے معلم بنایا ہے اب صلوات بھیج دیجئے درمیانی اب انسان روز قیامت تک کچنی ترقی کر سکتا ہے وہ ہم اور آپ اس وقت سمجھ بھی نہیں سکتے ارے جس لائن میں ترقی کر رہا ہے ہے تو ذہن کی ترقی چاہے مسرف غلط سو تو ترقی کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا ہے تو انسان کتنی ترقی کر سکتا ہے اس کی رفتار یہ ہے کہ اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے کہ دس ورس بعد کیا ہوگا اور بیس ورس بعد کیا ہوگا جبکہ ہمارا مشاہد ہے کہ ایک وقت میں پچاس آٹھ ورس پہلے میں سنکا آ جاتا ہے کہ یہاں سے بیٹھ کے اور تم دہلی کی آواز سنو گے تو کوئی نہ منتا اور آج تو راستہ چلتے میں دنیا بھر کی آواز ہیں ارے کسی وقت تو چائے خانوں میں ہوتلوں میں جانے کی ضغطی اور اب تو جی ساتھ ساتھ لیے پھرتے ہیں اور جہاں ہیں وہاں آوازیں سن رہے ہیں دنیا بھر کی اور اسے شاید بیس پچیز برس پہلے کہا جاتا بلکہ اور دیس برس کہ آوازی سن رہے ہو یہیں سے وہاں کا منظر بھی دیکھو گے تو اسے شاید دیس بیس برس پہلے نہ کہا جاتا نہ سمجھا جاتا کہنے والے کو دیوانہ کہا جاتا لیکن اب تو وہ بھی کچھ دن پہلے تو ذرا کمیاب تھا بعض گھروں میں تھا اب تو تقریبا ہر گھر میں یہ بھی ہو گیا کہ یہاں سے بیٹھ کے پورا منظر بھی وہ دیکھئے چاہے دیکھنے کہو چاہے نہ دیکھنے کہو وہ جو الگ بات ہے تو یہ ابھی دیس برس پہلے سمجھ میں بات نہ آتی تو اب جب رفتار ترقی یہ ہے تو دیس برس بات کیا ہوگا اور بیس برس بات کیا ہوگا اور پھر سو برس بات کیا ہوگا اسے کون اندازہ کر سکتا ہے لیکن مجھے تو کچھ آسانی اس میں محسوس ہوئی کہ میں اس پر غور کروں کہ یہ ترقیاں جو ہو رہی ہیں اور بہت سی ہو چکی ہیں اور اندازہ بھی ہوں گی یہ کن لائنوں پر ہو رہی ہیں کس چیز میں یہ ترقیاں ہو رہی ہیں تو میری تو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ تمام ترقیاں دو چیزوں میں ہو رہی ہیں ایک سرعت رفتار اور ایک شدت اختصار مہینوں کی مسافت ہفتوں میں تیہ ہونے لگی اور پھر ہفتوں کی مسافت دنوں میں تیہ ہونے لگی اور اس کے بعد دنوں کی مسافت منٹوں میں تیہ ہونے لگی اور کون کہہ سکتا ہے کہ وہ سانیوں میں اور دقیقوں میں نتائے ہوگی اور بہت سے کام جو ایک جماعت مل کے بہت عرصے میں کرتے وہ اب تھوڑے دن میں مشینوں کی مدد سے ہو جاتے ہیں تو تمام ترقیاں دو چیزوں میں سرعت رفتار اور شدت اختصار تو جو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے اس کے واقعات حیات میں کوئی مثال ایسی ہونا چاہیے تھی کہ دنیا لاکھ ترقی کر جائے پھر بھی پیچھے رہے آگے نہ جا سکے اور وہ اس سے بھر کے کیا ہوگا کہ جا کر ہو آئے اور زنجیر در ہلتی رہے کیا رکھی ہے کہ جب وہ دنیا میں تکشیف لائے تھے تو اس وقت انسان کے سمت سفر چار تھی مغرب مشرق بنوب شمال اگر اسی وقت کے معلم ہوتے تو بھئی اسی دنیا میں گھما پھرا کے پہنچا دیے جاتے مگر بھیجنے والے کو معلوم تھا کہ انسان کی سمت سفر بدلے گی یہ چاند تک پہنچے گا اور ستاروں تک پہنچنے کی کوشش کرے گا اور کون کہ سکتا ہے کہ کبھی نہیں پہنچ جائے گا جب چاند تک پہنچ گیا تو اور ستاروں تک بھی پہنچ سکتا ہے تو اب سمت سے سفر ادھر ہو گئی تو جسے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے اسے چاہیے لازم تھا کہ ادھر اتنی دور تک پہنچا دیا جائے کہ اب لاکھ انسان اوچا جائے پھر بھی پیچھے رہے آگے نہ جا سکتا کی تو انسان چاند تک گیا ہے جسے ہمارے پرانے ریاضی والے کہتے ہیں فلک الدنیا پر ہے فلک الدنیا انہیں سب سے نیچے کا آسمان جو بس ہمارے اوپر ہے وہاں چاند ہے وہاں تک ابھی یہ انسان کی پرواز ہوئی ہے مگر اس کے آگے اب چاہے جہاں جائے ستارہ مررک تک جائے زہرہ تک جائے وہ تارت تک جائے اب میں کہتا ہوں ستارہ زہل تک پہنچ جائے جہاں تک ابھی تک تخیل بھی نہیں ہوا ہے ستارہ زہل سب سے انچا ہے ان میں تو وہاں تک بھی پہنچ جائے لیکن جس ستارے پر بھی پہنچ جائے جس سیارے پر بھی جائے تو میں کہوں گا کہ وہ ہمارے رسول کا روندہ ہوا راستہ ہے اور آپ اس موضوع کے مشتاق تو بہت وہتے ہیں اور فرمایشیں بھی ہوتی ہیں مگر ابھی تک جب سے آ رہا ہوں کراچی میں یہاں ہمیشہ ایک ایک جھلکی اس منزل کی لوگوں کے سامنے میرے بیان میں آتی رہی ہے تو بس آج اتنی سہی پھر کبھی کوئی جوت سہی مگر ایک بغی بحث ہے میں کہتا ہوں اس کا تفیارہ سے ہو جاتا ہے اسی سے اتنی سے ہو جاتا ہے میں نے جو عقلی ضرورت محراش کی عرض کی ہے تو وہ اب غور کر لیجئے کہ یہ جو چاند تک گئے ہیں یہ آگار لوگ